تو جہاں تک کہ حالات ہے ایک خاتون اور ایک مرد کو ایک لڑکی اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی حضرت ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے لڑکیوں کو دیکھا اور نہیں تو جا کے دیکھو لڑکیوں کو دیکھنا سنت ہے تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری حضرت ہے لڑکے کو اپنی بیوی چننے کی حضرت ہے چون سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نو پرابلم لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے اس کے ساتھ میں ایک مہرم ہونا ضرور ہے لڑکی کی لڑکی کا بھا ہونا چاہے یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہے یا لڑکے کا والد ہونا چاہے یا والدہ ہونا چاہے کیونکہ اگر کوئی مہرم ہے تو اُلٹ پٹا سوال جواب تو نہیں کروں گا رامن ڈائرے میں رہیں گے میں نے نئے نئے کی لڑکی کے ساتھ پچھر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں یہی زیادت نہیں ہے اگر آپ کو اگر کوئی کوئی آپ کو علم ملا ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پریسگاہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے انسان اپنے جوڑے میں چار چیز دیکھتا ہے نمبر ایک بیوٹی کتنا بیوٹی فول ہے کتنی خوبصورت ہے یا خوبصورت ہے ہینڈزم ہے نمبر دو ویلت کتنا پیسہ ہے نمبر تیر نوبلٹی کون سے خاندان جاتا ہے نمبر چار ورچیو بہت اچھے عمال اور سب سے بہتری نہیں ہے ورچیو تقوی اچھے عمال افسوس کی بات ہے زیادہ لوگ بیوٹی این ویلت بینک بیلن دیکھتے ہیں بیوٹی دیکھتے ہیں دیکھنا اچھے تقوی تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اچھے تقوی متقی ہے اور آپ اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو صحیح چینل سے آپ اپنے والدین سے کرو اپنے اشتہار سے کرو وہ ان سے اشتہار سے ملے آپ بیٹھ کے بات کرو ایک بار ملو دو بار ملو تین بار ملو ملنے کی ممانیت نہیں ہے پوچھو بھائے کیا گھننا چاہتے ہیں سب پوچھ سکتے ہیں لیکن اسلام کے دائرے میں آپ یہ بولیں گے وہ اپنے حشاب میں رہنے نکاب کرنا فرض نہیں ہے آپ بولیں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ پوز میں دو خود دو سب جائے یہ اجازت نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پوچھیں اس کے بارے میں علمی بات کے بارے میں نو پرابلم بات کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہے کون نہ کون دوسرے آدمی رجائے اکیل میں نہیں مل سکتے آپ تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے یا ایک جن جانے کے ایک انسان متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تو صحیح طریقے سے بالکل کر سکتے یہ اجازت ہے لیکن گمنا پھرنا اور گیر اسلام میں کام کرنا یہ حرام ہے امیدے کے جواب